اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور سبا کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہا ہوں الحمد للہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخرہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور حکمت والا جاننے والا ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَعَتِينَّكُمْ اَنَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ کہہ دیجئے اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک کھلے کتاب میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تاکہ وہ ان لوگوں کے بدلہ دے جو ایمال لائے اور نیک کام کیے اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ یہی لوگ ہیں جن کے لئے معافی ہے اور عزت کی روزی یعنی اس کی ملکیت میں اور تصرف میں ہے اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے انسان کو جو نمدی ملتی ہے وہ اسی کے پیدا کردہ ہے اور اسی کا احسان ہے اسے لئے آسمان اور زمین کے ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمت ابر اللہ ہی کے حمد تعریف ہے جن سے اس نے اپنے مخلوق کو نوازا ہے اور یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلا الحمد للہ اللہ صدقانا وعدہ سورہ زمر کے آیت نمبر چوہتر الحمد للہ اللہ سورہ عراف آیت نمبر تیتالیس سورہ فاطر آیت نمبر چونتیس وغیرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تاہم دنیا میں اللہ کے حمد و تعریف عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے انہیں لذت اور فرحت محسوس ہوا کرے گی اب کیش اللہ کی تعریف کر لو میرے ساتھ میں جو پڑھا وہ پڑھ لیجی آپ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اور پڑھئے الحمد للہ اللہ بیعزتی و جلالی تتم صالحات ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس کی تعریف بھی بیان کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين